الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اللہم انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت وانت علا كل شيء قدیر اللہم یا معلیم آدم علمني ویا مفہم سلیمان فہمني اعوذ باللہ سمی العلیم من الشیطان الرجیم قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقیم احوابِ گرامیِ غدر اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دنال سیرتِ سید القونین کانفرنس اللہ دی توفیق دنال جاری و ساری جو اصل خطابات تساہباب نو سنانے مقصود نے انشاءاللہ میرے تو متصل بعد او سلسلہ جاری ہو جائے دا میں شکر گزار ہاں مسجد دین تدامیہ دا رفاقہ دا اور نہایت ہی قابلِ قدر نوجوان قطیب عالم دین قرامیِ قدر حاشم رحیم صاحب حفظہ اللہ تعالی دا خجنہ نے بروقت توڑے نال ہم کلامی دا شرف بخصے ہیں میں توڑے لی ایک دعا کرنا توجہ مرور ہے دعا پسند آئی تے آمین کے آجے ورنہ چوپرے آجے میں نہیں توانوں کرنا کہ اے بھی ملا آمین کوئے او بھی کوئے توڑے ڈی بڑی مربانی ہے تسی بار وقت آگئے دعا میں توڑے لی ایک کرنا کہ اللہ پاک جتوں تک میری آواز جا رہی ہے اللہ اپنی رحمت دے نال انا سارے ہندے گناہ وانوں نے کیا اندر تبدیل کر لگ دے دعا پسند نہیں آئی ستر سال دا بابا انہوں میں مسیطے پوچھیا میں کہا بابی آجی تو انہوں راب دی قسم جے سچ بولے ہو قدی مالک نوں اے بھی کیا جے کہ اللہ گناہ نیکیاں بنا دے اندھے مولی صاحب اللہ دی قسم قدی نہیں کیا میں کہا کیوں نہیں کیا اندھے نے منوں قدی کہے دسے ہی نہیں اکثر مسلمان اے دعا کرن تو بغیری مر جان دے دعا داسکے اور میں ڈسکے ٹور جانا سیالکوٹ میں انشاءاللہ تو اٹھے کول آن دا حاکہ دا کر دیتا ہے توجہ میرے بھر سنجیدہ طلبہ تشریف فرمانے نری معفی یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں معفی دا ملنا کامیابی ہے معفی دا ملنا سعادت ہے معفی دا ملنا میں بڑی خوش نصیبی ہے لیکن توجہ بھئی توجہ میرے بھر لیکن کمال ہے بھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسے بندے دے گناہ وانو بھی اپنی رحمت دے ناڑ نیکیاں اندر تبدیل کر دا اے آپشن اللہ دی رحمت اندر موجود ہے اے سہولت اللہ دی رحمت اندر موجود ہے سورہ فرقان تُسی پڑھ دیو نا فَأُلَائِقَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَات اللہ پاک جتوں تک میری عباد جاری اصل جنہ نوجوان اگے بیٹھے نہیں تھی انہوں ذرا انہا کما دیجئے لوڑ کوئی نہیں بزرگ بولو یا اللہ ذاڑے گناہ وانو نے کیا اندر تبدیل کر دے دوسری دعائے وے یا اللہ ذاہنو بار بار مدینہ پاک دی سرکار دے روزہ پاک دی اور خواب اندر نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک دی زیارت نصیف فرما اور تیسری دعا تو انہوں پتہ ہے میں ہر بیان تو پہلے کرنا انشاءاللہ جنت بھی جانا ہے تے بغیر کسے بریک تو جانا ہے یا اللہ دنیا تے بڑیاں بریکاں لگ گئیاں نے کل قیامت والے دن نان سٹاپ بغیر بریک تو بغیر حساب تو بغیر کسے وقفے تو بغیر کسے دبکے تو اللہ اپنی رحمت دے نال بے جیدو رابنا گل کرنی ہے نا بیچ رحمت رکھیا کرو بیچ کی رکھنی ہے چھوٹ بول دینے جڑے آن دینے وابی وسیلے انہوں نہیں ماندے بھائی ہم مانتے ہیں وسیلے کو مانتے ہیں واسطے کو مانتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو واسطہ وسیلہ قبروں کا نہ دیا کرو مردوں کا نہ دیا کرو اللہ کو واسطہ اس کے ناموں کا دیا کرو اس کی رحمت کا دیا کرو جدوں بھی اللہ پاک کو دعا کرنی ہے اولاد لینی ہے مالکہ اپنی رحمت رہے چونکہ طلبہ بیٹھے نے جدوں مدینہ انیورسٹیزہ داخلہ مگڑے نہ کرنا یا اللہ اپنی رحمت رہا میں مدینہ بجھا یہ رحمت رستج رکاوٹ یعنی مطلع صاف ہو جاندہ ہے بدل شدل سارے خبے سجی ہو جاندہ کٹا میٹی اتر جاندہ ہے جدوں بندہ درمیان چلا دی رحمت راکے گال کرے اللہ پاک اپنی رحمت دے نالسان و بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب کر دے بڑے خوش نصیب ہو ماشاءاللہ اللہ پاک دے کار بیٹھے ہو کتاب و سنت سائت علی بیٹھے ہو تو انہوں نے ایک مبارک بات دیا تو آلی خوش خبری ہے ماشاءاللہ تو سی رحمت دے فرشتے ہیں دے نال بیٹھے ہو تو ہی دے بڑی توجہ ہونا بیٹھے ہونا کہ یہاں پروگرام دے جائید ہے کوئی ٹولہ کے موبائل چیک کر دے کوئی گلہ کر دے کوئی اشارے کر دے کوئی جگہ بیان کر دے کر دے میں کہاں بہی تھی آنا بیٹھو رحمت دے فرشتے ہیں دے نال بیٹھے ہو جو میں بار بار کہا نا نال بیٹھے ہو ایک بندہ میں نے کہنے لگا مولی صاحب بار بار آن دے نال بیٹھے ہو دے تو انہوں فرشتے نظر آنڈے ہیں وہے وابید سوال نہ کرے اہیں ڈراک نہیں رکھے اپنے طالب علمانوں اپنے سامعین و مستامعین اپنے پوچھو یہ علم کسی کی جاگیر نہیں ہے یہ دین کسی کی جاگیر نہیں ہے پوچھو سوال کرو تحقیق کرو اندر ہی مولی صاحب تو نظر آنڈے ہیں جواب تھے ماشاءاللہ میں تین چار انہوں دیتے ایک دعا میں تو انہوں ہی سنا دینا میں کہاں بابا آری گال سنو مسلم شریف یہ کروایت ہوں دی یہ رسول پاکلہ السلام نے فرمایا ہے اور مشکات المصحابی اندر بھی موجود ہے مجتم قوم فی بیت من بیوت اللہ یطلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم اللہ نظرت علیہم السکینہ وغشیتهم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وذکرهم اللہ فی من عندہ او کما کال رسول پاکلہ السلام فرمان دینے ایس طرح بندے مسیح تیان نہ بے کے جو رب رب کر دینے فرشتے اتر دینے کیرہ پان دینے ڈائری نوٹ کہ خبے سجے کون ویندہ ہی تے مولوی دعواز کون سندہ ہی ہر شیئر نوٹ کر دینے پھر ڈائری اللہ دی بارگاچے پیش کر دینے میں کہا اے حدیث مسلم پاک اندر تے دوسری منو پہ کہن دیو تو انو نظر آ رہے ہیں توجہو بیٹا میرے والا میں کہا منو کہہ رہے ہیں مولوی صاحب نظر آ رہے ہیں میں کہا باوزو مسیطے بیٹھا میں کہا باوزو مسیطے بیٹھا ہاتھ جو قرآن پھڑ کے اللہ دی قسم چوکے کہینا میں اینا گناہگار اکھا دینال فرشتیاں نو اینا بندیاں جو بیٹھا ویخوی لما تے میں نو اپنی اکھ دے ویخے تے یونا یقین نہیں جنہ حدیث مصطفیات یقین اے لوگو مسلک اہلِ حدیث ہے اے لوگو دعوت اہلِ حدیث ہے یہ لوگو حب اہلِ حدیث معا حدیثِ رسول ہے یہ ہمارا پیار ہے ہماری عقیدت ہے ہماری محبت ہے ہمارا تعلق ہے یہ والہانہ پیار ہے حدیثِ رسول کے ساتھ ہر صورت میں بڑے اختصار دن آل تو اڑے زمین حقانیت مسلک اہلِ حدیث نو انشاءاللہ بیان کرنا ہے تو میں تو اڑے زمین بڑے اختصار دن آل چار باتاں کرنی یعنی چار گلہ کرنی یعنی ملکو بولو کہ نیا جڑا حق چار یار نو ماندہ ہے بولے کہ نیا چار گلہ کرنی یعنی سب تو پہلے میرے طلبات شیع فرمانے بیٹا توجہ میرے والے اینہ نو کرن دیو ایدھر بیکھو کسے کالج اندر کسے یونیورسٹی اندر کسے چونکچ رستی اندر کوئی پڑے آل ہے یا کوئی انپڑ تو اڑے کلو سوال کر لوے کہ تسی ہی اہل حق کیا ہوں جے تو اڑے کلو کیا دلیلیں تسی کہنا ہے الدلیل الاول والدلیل الثانی والدلیل الثالث والدلیل الرابع بھی ہم چار دلیلیں میں ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں سنو سب تو پہلے گلد تسی پتا کی کرنی ہے تسی کہنا ہے ساڑے اہل حق ہون دی سب تو وڈی دلیلیں کہ اسی اہوئی تحید تسلیم کیتی ہے جڑی تحید اللہ نے قرآن دے تیس پارے ہیں جو بیان کیتی ہے جڑی نبی اللہ السلام نے تیس سالہ دور جو بیان کیتی ہے اس سے تحید نو اسی قبول کیتا ہے اس سے نو تسلیم کیتا ہے اس سے تحید نو اسی اگے بیان کرنے ہیں ذرا مل کے بولو الحمدللہ اسی اللہ دی تحید اندر کسے قسم دی کوئی خرابی کیتی ادے دے چوپے ہونے جو میں کیتی جائے اے تین چار جڑے اچھی بولن لگ پہنے تو کھا دین دی باقی چوپی رہن دین سارے بولو باز پست رکھو زیادہ اچھی ایک دو بول کے تو ہی سمجھ دی فرض کفایہ داؤ یا باقی سارے بولو تاکہ گلس میں سمجھ نا کان فرنسانو کلاس بناو باز اتو ہی ٹوڑ دا جائے فیادہ بھی کوئی فیادہ دیتی آرمی روار کلو اور دینی آواز دا منو جواب دیو الحمدللہ علا وجہ البصیر وللہ الحمد ولہ شکر اسی الحمدللہ لوگاں جنہاں نے اللہ دی توحید اندر کسے قسم دی کوئی خرابی کیتی نہیں اے بچے ہو تو ہی چوپ کرو تو ہی دے یہ کوچی بھی نہیں کیتا بچے نہ بولن وی طلبہ اور سنجیدہ لوگ اسی اللہ دی توحید کوئی خرابی کیتی نہیں اسی کو دربار بنایا نہیں جنہیں نہیں بنایا وہ ضرور بولے اسی کو دربار بنایا نہیں اسی کو مزار بنایا نہیں اسی چھلے کڑیتا گے دیندے نہیں اسی غیرلہ دی نظر و نیاز دیندے نہیں اسی رابطو علاوہ کسے نو گوثی آزم کہیں دے نہیں اسی ستاریاں دی پوجا کر دے نہیں اور ساڑھے نا دشمنی کہا دیجے اسی نو اے تے دسو اللہ دی عزت دی قسم میں اے حیران ہوں نا گالت سوچ گئے اس ساڑھے کھاتے کوئی کوئی سورتیں پاؤ اچھا نا اسی تاگے دیئے نا چھلے دیئے نا کڑے دیئے نا کبران دی کمائی کھائی اسی کبران دی کمائی کھان دے نہیں اسی کبران دی کمائی کھان دے اسی کبرانو میل بنایا کبرانو فیکٹری بنایا ساڑھے مسجد امام ساڑھی مسجد خطیب اللہ دی قسم میں نہ یار میں کھان دے نہ بار میں کھان دے نہ کبران دی کمائی کھان دے ایسے ایسے طلبہ علمانو میں جاننا پورا پورا مہینہ مسجد اندر ازانہ میں دین دے جماعتہ میں کرا دینے اللہ دی عزت دی قسم صرف ست ہزارتیں گزارا کر دینے میں ایسے امامہ دی جتیانو میں شلام کرنا لوگو اسی دین دے نام کے دکانداری مجھے کی تھی اور تو آٹے ملک دے اندر طلبہ توجہ لیاو میرے سامنے ایسے مہینے دا فیملی میکزین تو آٹے ملک دے اندر ستاریاں دی پوجہ بھی موجود ہیں مدارس دے طلبہ و طالبات تو اللہ پاک نے اس نجاست تو بچایا ہے نا ورنہ کالج اور یونیورسٹیز دے طلبہ و طالبات اب قیدہ لیٹر لہ دے نے لیٹر جبتہ کی لہ دے نے سر یہ میرا نام ہے اوہ جو انہ کو بدل شاہ پتہ نہیں کڑا شاہ عامل بٹھایا ہے انہوں نے یہ میرا نام ہے یہ میرے پاپا کا نام ہے یہ میری ماما کا نام ہے یہ میری برثڈے ہیں اور یہ میری تعلیم ہے اور اوہ پھر رکھو اور اوہ فکر کر کے دست ہے تیرے مقدر دا ستارہ فلان ہے فلان سال تیری شادی ہوئے گی فلان سال تیرے منڈا ہوئے گا فلان سال تیری غمیدہ سال ہے فلان سال تیری خوشیدہ سال ہے یار میں ایک سوال کرنا مجھے ستارے پوجھڑیں سانتے پھر نبی پاک دیا انہوں نے دا کیی فیدہ اچھا ستارے تسی پوجھو توجھو ستارے تسی پوجھو کبرانو تسی پوجھو ولیانو تسی پوجھو اہلِ حدیث تحت راز کی الحمدللہ الحمدللہ میں اگر ایدر ویکھو بھئی سوا کنٹہ میں کوشش کرنی ہے کہ دو کنٹے دی ہاں جی انشاءاللہ دو کنٹے دی گفتگو انشاءاللہ میں چاڑی ہم انٹانج کرنی ہے تے تو اڈی تو جو مروا روے الحمدللہ اچھی بول گے دسو کوئی بھی حدیث دا پہلو میرے سامنے چھ ست پہلو میں تو اڈی سامنے رکھے کوئی بھی حدیث دا گوشہ لائے ہو پہلو لائے ہو ذرا پیار مبتنا مل کے میں دسو اسی تحید دیکھ کسے بھی پہلو جو کوئی خرابی کی تھی جی دو اسی خرابی نہیں نہ کی تھی پھر ساڑے بارے قرآن نے پتا کی کیا ہے فرمایا اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اَلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنَ وَهُمْ مُحْتَدُونَ امن والے بھی ہے انہیں ہدایت والے بھی ہے انہیں کامیاب بھی ہے انہیں جنہ دے عقید ہے توحید دے اندر شرک دی امیزش نہیں جنہ دے عقید ہے توحید دے اندر سلم دی امیزش نہیں آؤ لوگو جو میں پیغام دینا چاہنا میرے طلبہ جو میں فکر دینی چاہنا کسے بھی مجلس دے اندر کسے بھی کالائی دے اندر کسے بھی ڈیرے چونگ جرستے دے اندر تیرے مسلک دی حق کا نہیں ہے دے بارے کوئی سوال کرے شامتوں پہلی دلیلے ہوئے عصی اللہ پاک دی توحید دی اندر کسے قسم دی مل کے بولو کوئی خرابی کیتی نہیں اچھا جی جو میں اسی اللہ پاک دی توحید خرابی نہیں کیتی میں تو انہا کنیا گلہ کرنی ہے سن پھر بولو دوسری گل الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ نہ اسی اللہ دی توحید اندر خرابی کیتی ہے تے نہ اسی نبی پاک علیہ السلام دی حدیث اندر خرابی کیتی ہے ساڑھا دامن توحید دے پہلو اندر بھی پاک ہے اور حدیث دے پہلو اندر بھی ساڑھا دامن ہے میں تو اڈکڑو ایک سوال کرنا توجہ اسی کسے حدیث ہوں اکل دی بنیادتے رد کر دے یہ کر دے ہو دے پھر بھی دوسر الحمدللہ چاہے ساڑھا کو طالب علم ہے چاہے ساڑھا کو عالم ہے چاہے ساڑھا کو عامی ہے چاہے ساڑھا کو فقی محدث ہے ملکے پھولو گونج پا دیو اللہ دے فضل دے نار اسی اکل دی بنیادتے نبی اللہ سلام دی صحیح دی اسنو رد کر دے سائنس دی بنیادتے نبی اللہ سلام دی اسنو رد کر دے فقہ دی بنیادتے نبی پاک دی اسنو رد کر دے میں نے طلبہ کو کچھ عرصہ ہدایہ شریف پڑھایا ہے قلیہ دارو قرآن میں پڑھایا ہے الفاظ بتا کیا ہیں وہاں لکھا ہے ہدایہ شریف میں کہ یہ حدیث تو ٹھیک ہے حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہے یارو کی مذہب ہوئے گا جڑا حدیث دے خلاف ہوئے گا کتاباں چلے چھڑے آجے کہ حدیث دے ٹھیک ہے لیکن ساڑے اچھا اسی کسے حدیث نو اکل دی بنیادتے رد کسے حدیث نو سائنس دی بنیادتے رد کسے حدیث نو فقہ دی بنیادتے رد لگ دا تھا گیا ہو کسے حدیث نو امام دی بنیادتے رد نہیں کیتا نہ توحید اندر خراب بھی ہے نہ رسول پاک دی حدیث اندر خراب بھی ہے اور اے الحمدللہ ساڑے اہل حق ہوندیاں سب تو پہلی ہیں دو دلیل آنے اسی کدی حدیث نو اکل دی بنیادتے رد نہیں کیتا اور توانو پتا ہے کہ اکل دی بنیادتے سب تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو کنے رد کیتا ہے اکل دی بنیادتے اللہ دی زمین تے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو سب تو پہلے جس بدبخت نے رد کیتا ہے اس منکر حدیث بدبخت دا نام ابو جات او دا نہ کیے کی نہ آئے اوہ ڈر دے ہوئے تھے کونوں بول دے نہیں او دا نہ کیے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا آئی تو آئے میرے الوے کھو میرا آئی تو آئے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی عدیم آمد کروایئے تھے اللہ پاک نے فلکان دی سیار کروایئے تھے جنر 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 میں نظارے کر کے آیا رات دے تھوڑے پیرے ڈندر ہی سیندر کر کے آیا نبی اللہ علیہ وسلم جیدوں واپس آئی نا مکہ حدیث سنائی نا آکے مکہ ابو جال حدیث سنکے آندہ ہے کہ آ حدیث میری اکل مان دی سب تو پہلے اکل دی بنیاد حدیث نو کنے رد کیتا ہے ابو جال دی ہو تھے مر مر گیا ہی پتہ نہیں یہ دے جرسوں میں ساڑے فیصلہ باج کی تھو آگئے نے ایک کال جان دے اندر کاری صاحب کال جان دے اندر یونیورسٹیاں دے اندر اور ٹی وی دی سکرین تے بیٹھ کے انکر حضرات نبی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا مزاق اڑا دے نبی اس کو اکل نہیں مانتی اس کو سائنس نہیں مانتی یہ اکل سے ٹھکراتی ہے یہ حدیث سے ٹھکراتی ہے ابو جال دے ہو تھے مر گیا ہی ہو دی فکر بتانی یہ تھے کہ میں آگئی ہے الحمدللہ الحمدللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جیدوں اے ہی حدیث سنینا حضرت ابو بکر نے اپنی اکل نو پچھے پایا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو گلے دی مالہ بڑھایا اللہ پاک نے صدیق اکبر دا لکب عطا فرما دیتا ہے اسی قدیس سائنس دی بنیاد تے حدیث نو رات نہیں کیتا جاؤ جا کے سائنس دان نہ دی تریخ پڑھ لو تھیوری پڑھ کے دیکھ لو اے صدیق سائنس دان کچھ کہیں دے نہیں پچھلی صدیق سائنس دان کچھ کہیں دے نہیں تضاد ہے تاروز ہے تناقض ہے آپس دے اندر شدید اختلاف ہے ویسے میں حیران ہوں انہوں نہ طلبہ دے کھولو جیڑے کالجز اندر یونیورسٹیز اندر جا کے انہوں نے ذین اندر زیر پر دیتا جاندہ جا جی فلان حدیث سائنس دے خلاف اے صدیق سائنس دے مطابق ہوئے وہ اسی دے آئی تا کے اللہ نہ کرے نبی اللہ علیہ السلام دے صحیح حدیث دے مقابلے تے جی سیدنا صدیق دا کال آجائے سیدنا عمر دا کال آجائے حضرت امام ابو حنیفہ دا کال آجائے پیر عبدالقادر جلانی دا کال آجائے کسے اور امام فقی دا کال آجائے سیابی دا کال آجائے چھڑ دینا ہے عزیز تربیت ایک ہی تھی ہے ہن میں نوہ ماندر نہ تسی بول کے دسنا ہے میں کوئی فتوہ نہیں لوں نہ ایک پاس نبی اللہ علیہ السلام دی حدیث ہے جنات جبریل ہوں دے نے جنات اللہ ہم کلام ہوں دے نے جنات کلمہ پڑے آئے جنات وہ آخری نبی منے آئے ایک پاس سونے نبی دی صحیح حدیث ہے ایک پاس کافر سینس دام دی تحقیق ہے کافر سینس دام دی تحقیق ہے جڑا کافر ہے ہن جڑا بندہ نبی اللہ علیہ السلام دی صحیح حدیث دے مقابلے تھے کافر سینس دام دی گل مند ہے میں نے بول کے دوسو مانداری دنال او دے پلے کوئی ماندی رتی بھی رہن دی کافر سینس دام دی گل مند ہے کے دے مقابلے تھے جے دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْحَوَا اِنُهُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا نہ اکل دی بنیادتِ حدیث نو رد کیتا ہے نہ سینس دی بنیادتِ رد کیتا ہے نہ امام دی بنیادتِ رد کیتا ہے یہ نہیں کیا میں حدیث اس لئے نہیں مندہ کہ میرے امام نے نہیں مننی نہ اس وجہ تو حدیث نو رد کیتا ہے کہ میری فقہ اجازت نہیں دین دی لوگوں نہ توحید اندر خرابی نہ نبی علیہ السلام دی حدیث اندر خرابی ہے جاؤ اللہ دی زمین دا چکر لگالو کچھ لوگا نے اللہ دی توحید اندر خرابی کیتی ہے کچھ لوگا نے نبی پاک دی حدیث اندر خرابی کیتی ہے قُلْ حَاتُ بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْ تُمْ صَادِقِينَ سچے او دے دلیل لے گیا وزین دلائل بیش گار رہے ہیں نہ توحید اندر خرابی کرنے والے نہ حدیث اندر خرابی کرنے والے تیسری گا سنو بھئی جی میں اسی توحید اندر کوئی خرابی نہیں کیتی حدیث اندر کوئی خرابی نہیں کیتی ملکے بولو نبی پاک دے صحابہ دے ماملے اندر بھی اسی کوئی خرابی کیتی میں مادِ گھوڑے کو بے کے گل نہیں کر رہا بند کمرج بے کے گل نہیں کر رہا جاؤ اللہ کی زمین پہ جتنے مظاہب ہیں جتنے فرق ہیں میرے پاس لے کے آؤ کسی نے صحابہ کا انکار کیا ہے کسی نے صحابہ پہ تبرہ کیا ہے کسی نے صحابہ کو غیر فقی کہا ہے کسی نے اپنی فقہ کو بچانے کے لیے حضرتِ سلمان فارسی پہ حملے کیے ہیں سید نے ابی حریرہ پہ حملے کیے ہیں اصحابِ رسول پہ حملے کیے ہیں اللہ دی زمین تیالِ حدیث و خوش نصیب نے کہ جنہ نے صحابہ دے معاملِ عمدر بھی کوئی خرابی نہیں کی تھی نہ کسی دا انکار کیتا ہے نہ کسی دے تبرہ کیتا ہے نہ کسی دی شان عمدر غلوب کیتا ہے نہ کسی دے مقام تو کٹایا ہے نہ ودایا ہے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے جو میں توحید دے معاملِ عمدر ساڑھے دامن و پاک رکھی ہے حدیث دے معاملِ عمدر ساڑھے دامن و پاک رکھی ہے مبارک ہوئے نبی دے سحابہ دے معاملِ اندر بھی اللہ پاک نے ساڑھے دامن و پاک رکھی ہے اور میں کہنا ظالموں نبی اللہ علیہ السلام دی آل دی محبت دی آر اندر سحابہ بھی گئے بیٹیاں بھی گئیاں اچھا امان پہ بھی گئے ہن دا سوجہ نبی پاک دے سحابہ دا بھی انکار کر دیئے ازوائی دا بھی انکار کر دیئے بیٹیاں دا بھی انکار کر دیئے تے نعوذ باللہ ایاز باللہ من دسو نبی اللہ السلام دے پلے کی رہن دا ہے الحمدللہ شید رابو بکر تو لے کے لوگوں بہت بڑی خوش نصیب بھی یہ اے نہ سوچے اگر پندرہ دار لینا وی دار لینا دس دار لینا اللہ پاک نے تینوہ کی دے توہیدو سنت دے کے سحابہ دا منہی تے سحابہ دی محبت دے کے زمانے پر تو مالدار بنا دیتا ہے اللہ دی زد دی قسم کرون دے خزانے میں تیرے قدمہ دی خاکدہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہر دور دی اندر اہلِ حدیث نے اصحابِ رسول دا دفاع کیتا ہے بلکہ جڑی بات میں دس نہیں چاہنا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْوا فَإِنْ تَوَلَّوْوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقْ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ عزیز صحابہ اکرام نل پیار کی دے صحابہ اکرام دا کی دا منعہ صحابہ اکرام جیسی نماز پڑھئیے صحابہ اکرام جیسے معاملات کی دے جڑا کام صحابہ نے نہیں کیتا عزیز نے کیتا امان دار نہ دسو کسے صحابی نے کوئی قبر پکی بنائی کسے صحابی نے اپنے کسے پیارے دا قدی ختم شریف کروایا بارہ ربی اللہ والدہ جلوس کر دیا دابگیوں کی گالے دس مور رمضہ ماتم کیتا جڑے کام صحابہ نہیں کیتے اچھی بولو اسی کر دے اللہ نے اپنی توحیر دا بھی پیرے دار بنا دیتا ہے نبی دی حدیث دا بھی پیرے بنا پیرے دار بنا دیتا ہے اپنے پیغمبر اللہ السلام دے صحابہ دا سچا حب دار بنا دیتا ہے اور لوگوں ساڑی دعوت ہے اسی کسے نوں ہٹ نہیں کر دے اسی کسے دے خلاف زبان دراسی نہیں کر دے لیکن دابت ہے فکر ضرور دینی چاہنا کہ توحید دے معاملے امدر اللہ پاک نے ہر قسم دی خرابی تو بچایا ہے پیغمبر دی حدیث دے معاملے دی امدر ہر قسم دی خرابی تو بچایا ہے صحابہ دی حب دے معاملے دی امدر اللہ پاک نے غلوتوں بھی بچایا ہے اللہ پاک نے پھغستوں بھی بچایا ہے اور ساڑھا اوہی عقید ہے جڑھا پیغمبر دے صحابہ دے اور ساڑھی اوہی نماز ہے جڑھی پیغمبر دے آئی مام دے پیچھے فاتحہ خلفو لی مام دا مسئلہ ہے طلبہ توجہ فرمانے ادھر ویکھو یار ادھر ویکھ لو پہلے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی لا صلاة للم یکرا اچھا ام بیان کر دینے عبادہ بن سامت حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی انہوں دے بارے میں صحیح سند دنال پڑے ہے کہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی انہوں جیدو امام دے پچھے نماز پڑھ دے سن سورة الفاتحہ پڑھ دے سن سیدنا ابو حریرہ دے پھولو پچھیا گیا رویت مسلم دے اندر اِنَّا نَكُونُ فَرَعْلِ امَام کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں جی اے دوسوسی قدی قدی امام دے پچھے انہیں کی کریے تیونا کی کیسی نہ پڑھیا کرو فرمایا اِقْرَا بِحَا فِي نَفْسِك فاتحہ تو بغیر نماز نہیں نماز خدا جے فاتحہ امام دے پچھے بھی پڑھیا کر تیو آشتہ آواز نہ پڑھیا کر امام بخاری رحمہ اللہ نے فاتحہ خلف الامام دے موضوع دے کہ پوری کتاب نمورتب فرمایا جیوے امام بخاری رحمہ اللہ دے سیول بخاری ہیں امی امام بخاری رحمہ اللہ نے فاتحہ خلف الامام دے موضوع دے کہ شاندار کتاب انہوں مرتب فرمائے اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جز رفع دین اندر فرمائے میں کسے نبی پاک دے صحابی دے بارے نہیں پڑھے آکے نبی پاک دا صحابی ہوئے دے رفع دین نہ کردہ ہوئے لا اعلم احدا من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے میرے علم دی حد تک سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا علی عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر حضرت مالک بن ہوئرس حضرت ابو موسیٰ حضرت انس دیگر صاحب رسول سب رفع دین کردے سادا کی دائے نہ اللہ گلن دے رہے نہ اللہ پھولن دے رہے نہ اللہ اگے رہے نہ اللہ پچھے رہے ملکے بولو اللہ دی ذات کی تھے اللہ پاک دی ذات ارشتے مشتوی ایسا کی دین رابدے قرآن نے بھی بیان کیتا ہے پیغمبر دی حدیث نے بھی بیان کیتا ہے اور نبی علیہ السلام دے صحابہ نے بھی بیان کیتا ہے تے صحابیات نے بھی بیان کیتا ہے میں اللہ دی توفیق دے نال تو آٹھے سامنے تین چیزیں بیان کر چکے ہیں کہ اسی اہل حق کیوں ہاں ملکے بولو توہید اندر کوئی خرابی کیتی اچھا گال سنو نہ آزی خرابی کیتی ہے تے نہ آزی کسے نو کرن دینے ہیں بس آئی ساڑھا جنو میں نہ خرابی کیتی ہے تے نہ کسے نو کرن دینے ہیں نبی پاک دی حدیث اندر نہ الحمدللہ اسی کوئی خرابی کیتی ہے تے نہ اسی کسے نو کرن دینے ہیں شحابہ دے معاملے اندر نہ اسی کسے 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 اندھی خرابی کیتی ہے تے نہ کسے نو خرابی کرن قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین دلیل لاؤں جے اہل حق جے دلیل لاؤں جے اللہ تبارک اب تعالی نے حقانیت و انو اتا کی تھی آؤ لوگو جڑی میں آخری گل کر کے بعد ختم کرنی چاہنا اللہ باغنے عقید ہے توہید دا پہرے دار بنایا ہے نویل صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا پہرے دار بنایا ہے شحابہ دے عزت اور شحابہ دے عقید دے دا پہرے دار بنایا ہے اے لوگو شحابہ اکرام دا جڑا منہ جڑا بنے اوئی منہ حسانو اتا کی تا ہے اما اندرنا منو بول کے دسو شحابہ چو کوئی کلندر ہے ایسی کوئی نجومی ہے ایسی کوئی کتب ہے ایسی کوئی عبدال ہے ایسی اہلِ حدیث اندر بھی کوئی نجومی نہیں اہلِ حدیث اندر بھی کوئی کلندر نہیں اہلِ حدیث اندر بھی کوئی عبدال نہیں الحمدللہ اہلِ حدیث صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی سیرت جس تعلود نال دیکھو گے صحابہ دا جو عقیدہ دیکھو گے اہلِ حدیث نو اللہ دی رحمت نال سو فیصدوں سا کی دے دے موافق باؤ گے آخری بات میرا سلام ایسی اہلِ حق کیا ہوا نہ صحید اندر خرابی نہ حدیث اندر خرابی نہ نبی علیہ السلام دے صحاب دے معامل اندر خرابی تِن نا الحمدللہ امامہ دے معامل اندر خرابی کیتی ہے ملکہ بولو امامہ دے معامل اندر اذی خرابی کیتی جی نہ نہیں کیتی بولے اذی خرابی کیتی اذین نبی پاک دے صحابہنوں میں منے ہیں ان جو منے ہیں جو میں قرآن نے منائے ہیں اسی امامانو ہی منے ہیں ان جو منے ہیں جو میں رب دے قرآن نے منائے ہیں امامانو ان جو منے ہیں جو میں امامانے سانو آکھے ہیں منو امامانو ان جو منے ہیں جو میں امامانے شگردانے سانو آکھے ہیں منو توجہ میرے بار اسی امام ابو حنیفہ نو کی منے ہیں اسی امام مالک نو کی منے ہیں اسی امام شافی نو کی منے ہیں اسی امام آمد بن حنبل نو کی منے ہیں اشیفیر عبدالقادر جلا نینو کی منیہ شنئے رب دا قرآن فرمایا اللہ انہا اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولا حم یحزنون اللہ دین آمنوں وکانوں یتقون لہم البشرہ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالکہ هو الفوز العظیم ازینا سارے امامانو اولیاء اللہ منیہ اے ویاند نجیمہ منو نہیں مندے ازینا منو کی منیہ فرمایا وعباد الرحمن اللہ یمشونا علالارضی ہونار ازینا نو عباد الرحمن منیہ جنہیں امام نے جنہیں تابعین نے جنہیں صلف صالحین نے جنہیں صاحب صحیح و لقیدہ مسلمان امام نے اینا نو اسی اللہ پاک دے بلی منیہ اینا نو عباد الرحمن منیہ اینا نو اللہ دے نیک بندے منیہ فرمایا ومیتو اللہ والرسول فاولائکہ معاللہ دینا نعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَا وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَا مونچیا کل کلانو ساڈا کوئی مسلہ ساڈا کوئی فتوہ ساڈی کوئی گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نا ٹکرا جائے ساڈی گل نو دیوار دے نال دے مارے آجے اور نبی پاک دی حدیث نو تو اپنے گلے دی مالا بنا لیا چاہے قُلْحَاتُ بُرْحَانَكُمْ إِنْكُمْ تُمْ صَادِقِينَ ماشاءاللہ شیرِ ربانی اور میرے اور توڑے محبوب خطیب حضرتِ مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے نے انہا دے انہا مطلبے ہوئے تو سی انہا بس کر جو میں انشاءاللہ پھر کسے بڑے ہمانگا تفصیلی در سے انشاءاللہ بیان کرنگا چار گلن یاد ہو گئی ہیں جی سب تو پہلی گل توہیچ کوئی خرابی کیتی حوڑی بولیو حوڑی خرابی کیتی حدیث دے معاملج خرابی کیتی صحابہ دے معاملج کوئی خرابی کیتی آئیما دے معاملج کوئی خرابی کیتی قُلْ هَاتُ بُرْحَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ حَزَمَا كَانَ عِنْدِي وَاللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ عَالَمِ السَّوَابِ سبحان ربك رب العزت اما یاصفون وَسَلَامٌ أَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْآلَمِ بڑے یار سوست بیٹھے ہو نعرے تقبیر نعرے تقبیر نعرے تقبیر سانِ مُصطفیٰ مطامِ مصطفیٰ تخبیر تجھے حضر محمد حرور خالد محمد حرور خالد محمد حرور خالد